دوستو آج ہم بنائیں گے فلکے ایک ہاتھ سے بناوں گی میں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں چھوٹ لگی ہے یہ ویڈیو میں اس لیے اپلوڈ کر رہی ہوں میرے کئی دوست کہہ رہے تھے کہ ایک ہاتھ سے کیسے روٹی بنا رہے ہو بس اسی کے لیے کہ ایک ہاتھ سے بھی ہم اپنے کام کر سکتے ہیں کئی وار بہت زیادہ چھوٹ لگ جاتی ہے تو نہیں ہوتے ہیں پر میرا دوسرا ہاتھ بھی تھوڑا سا کام کر رہا ہے پر میں ایک ہاتھ سے روٹی بناوں گی ویسے آپ اگر میری ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا میں لیفٹ ہوں میرے لیفٹ ہاتھ میں تھوڑی سی چھوٹ لگ گئی ہے پر تب بھی میں سیدھے ہاتھ سے ہی چکلے بیلن سے روٹی بناوں گی بس اسی طرح سے یہ ہوں کہ آٹا لے لیا ہے میں نے اس کو گوند لیتے ہیں اور کافی بڑی سی پٹی بند گئی ہے چھوٹ بہت زیادہ نہیں لگی ہے پر پٹی تھوڑی زیادہ کرنی پڑ گئی ہے تاکہ بھی گونوں میں اس ہاتھ کو چلیے پہلے آٹا لگا لیتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے شروع میں کیونکہ ہمیں دوسرے ہاتھ سے تو آئیڈیا ہوتا ہے ہمیں کتنا پانی ڈالنا ہے کس طرح سے آٹا لگانا ہے جس ہاتھ کو ہم کبھی بھی یوج نہیں کرتے ہیں وہ تھوڑا ایک دم آسانی سے نہیں چلتا ہے جیدی ہمارے ایک ہاتھ سے ہم زیادہ کام کرتے ہیں اسی کو عادت پڑی گیتی ہے کام کرنے کی پر ہمیں تھوڑا تھوڑا کام ویسے بھی دونوں ہی ہاتھ سے کرنا چاہیے اسی طرح سے بس اس کو پہلے گیلہ کر لیتے ہیں بس روٹی بنانے کی شروعات تو آٹا لگانے سے ہی ہو جاتی ہے جتنا بھی پرفیکٹ آپ آٹا لگائیں گے اتنی پرفیکٹ روٹی بنے گی اور تھوڑی دیر بس اس کو ایسے ہی رول کر دیں گے اچھے سے ایک دم مکس کر دیں گے آٹے کو اور رکھیں گے سائیڈ پر اور دس منٹ کا ریشٹ جرور سے دیں گے تاکہ اچھا ہو جائے ہمارا آٹا اور ایک ہاتھ سے ہم اپنی روٹی بنائیں گے ویسے تو میں نے چاول چھولے بنائے ہیں دوستو پر میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے گان سے میرا بھتی جایا ہوا ہے اس کو روٹی کی ضرورت ہے ویسے بھی ہمیں تھوڑے تھوڑے کام اپنے کرتے رہنا چاہیے انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے ویسے تو میڈ لگا کر بھی رکھتے ہیں لوگ گھر پر ویسے میں نے میڈ نہیں لگا رکھی تو اس لیے ابھی لگاؤں تو ایک دو دن کے لیے کوئی ملتا بھی نہیں ہے تو اس لیے میں کام کر رہی ہوں کئی بار بچے بھی گھر پر نہیں ہوتے تو اس طرح سے کچھ کچھ کرنا پڑ جاتا ہے ویسے تو ہیلپ کر دیتے ہیں فیملی کے لوگ ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں ہی ضرور کروں یہ کام پر روٹی وغیرہ سب کو بنانی نہیں آتی ہے گھر میں تو میں اس لیے بنا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ ویڈیو سیئر کر رہی ہوں اس کی بس اس کو اچھے سے ایک دم چکنا سکر کر رکھ دیں گے اور میں نے اس میں نمک وغیرہ کچھ نہیں ملا ہے سیمپل آٹا ہی اوٹھ رہی ہوں اسی طرح سے گئے ہوں کا اور جیسے بھی آٹے سے آپ روٹی بناتے ہیں یادی آپ کو کسی دوسرے ہاتھ سے روٹی بنانی پڑے جس سے ہمیں سا بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا بس اس چیز کا دھیان رکھیں آٹا کڑا لگائیں اس سے کیا بنانے میں ایجی رہتی ہے اس ٹپ کو کدھی فولو کریے آپ کو پتہ لگے گا ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے اور آٹے کو چاہیں تو دس منٹ کا ریشٹ دے سکتے ہیں اور چاہیں تو دس منٹ کے لیے فریز میں رکھ دیں گے تو پھر اور بھی آپ کو گولے بنانے میں دکت نہیں آئے گی ایسے کر کے دیکھیں کبھی بس اس کو ریشٹ پہ رکھیں تب تک میں تھوڑا سا پولو تین پہن کر تھوڑے سے مجھے برطن بھی دھونے ہوں گے کیونکہ میرے پاس تھوڑے سے برطن بھی رکھے ہیں نہیں تو پھر سے آم تک رکھے رہیں گے کوئی گھر پر نہیں ہے جیسے میں نے بتایا چلیے بس اب تھوڑی دیر میں بنائیں گے اس کو رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ریشٹ کرنے کے لیے بس اس طرح سے اچھے سے گھتھائی کر لیں جتنا اچھا آٹھا گھتھیں گے آپ اتنی اچھی روٹیاں بنیں گے آپ کی بس اسی طرح سے ڈھک کر رکھ دوں گے کوئی گھی تیل نہیں لگایا ہے چلیے دس منٹ بعد بناتے ہیں روٹی بس دیکھیں ہمارے آٹھے نے دس منٹ ریشٹ کر لیا اس کو تھوڑا سا اور مسل لیں گے اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ میرا دوسرا ہاتھ بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہے تھوڑی انگلیاں آگے نکلی ہوئی ہیں رنگ اٹھے کی ساعتہ سے بھی میں تھوڑا سا ہیلپ لے پا رہی ہوں کئی بار تو کئی لوگوں کے تو ایک ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں اور ہمارا تو دوسرا ہاتھ بھی تھوڑا سا کام کر رہا ہے تو روٹی بنانا اتنا مسکل کام نہیں ہے بنا لیتے ہیں بس اس کو فٹا فٹ سے اچھا کر کے دیکھیں تھوڑا سا ہاتھ رکھا ہے میں نے آٹا اور اس کو میں سائٹ پر رکھوں گی بس تھوڑی سی میری جو یہ برطن ہے یہ اتنا ساف نہیں ہوا ہے نہیں تو ہم دوسرے ہاتھ سے آٹا لگاتے ہیں تو یہ بھی ایک دم بس ساعتے کو گھوٹے گھوٹے ہی ساف ہو جاتا ہے آپ نے دھیان دیا ہوگا تو اس میں تھوڑا سا سوکھ آٹا لیں گے بس دیکھیں اس طرح سے تھوڑا ساعتا لیں گے جتنے کی بھی آپ روٹی بناتے ہیں جیسے میں نے بتایا دوستو جی ساتھ سے ہم کام کرتے ہوں ساتھ کو تو پوری عادت رہتی ہے کتنا آٹا ہمیں لینا ہے ایک وار میں اور کس طرح سے گھول بنانا ہے میرے اس ہاتھ کو بلکل بھی عادت نہیں ہے بس میں اس کو اسی طرح سے ایسے گھول کر رہی ہوں اس کے اوپر رکھ کر کیونکہ دوسرے ہاتھ ملوں گی تو میری پٹی خراب ہو جائے گی بس اسی سٹیپ کو کرنے میں تھوڑی سی مسکل آتی ہے پھر تو روٹی بنانی ایک دم آسان ہے اس طرح سے گھول کر لیں گے اس کو بن گیا نا ہمارا پیڑا بن کر تیار ہو گیا ہے بس اس میں سوکھ آٹا لگائیں گے سوکھ آٹا تھوڑا سا زیادہ لگانا پڑے گا ہمیں آج چاہے تو آپ ہاتھ کو گلہ کر کے آٹا ہٹا سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ سے سوکھا لگا کر نہ ہٹے تو بس اس طرح سے گھول گھول پہلے تین چار بنا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ پھر جلدی بن پائے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا اس میں ویسے تو میں روٹی بہت جلدی بناتی ہوں ایک منٹ میں لگ بگ تین روٹی بنا لیتی ہوں بس اس طرح سے اس کو آٹے میں لپیٹ لیں گے اچھے سے تاکہ چکلے پر چپ کے نہ اور ہلکے ہاتھ سے بلکل بیل لیں گے تھوڑا سا دوسرا ہاتھ بھی لگائیں گے ہم ہیلپ کے لیے وہ تو لگانا ہی پڑے گا نہیں تو پھر ایک طرف سے بیلن پر دبا بھی نہیں پڑے گا اس طرح سے اور جتنا بھی بڑا آپ کو رول کرنا ہے اتنا بڑا رول کر لیجئے بس بعد میں مجھے روٹی پر دو چار ہاتھ مارتی ہوں وہ نہیں مار پاؤں گی آج بس جتنا بھی بڑا کرنا ہے بیلن سے ہی بناوں گی اسی طرح سے تبا بھی میں نے گرم ہونا رکھ دیا ہے سائیڈ پر بس ہم نے روٹی بیل لیا اس کو تبے پر ڈال دیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں گرم ہو گیا ہے تبا بس تبے پر ڈال دیتے ہیں اسے اب تب تک سیم اسی طرح سے دوسری روٹی بھی رول کر لیتے ہیں تب تک ہماری دوسری روٹی تبے پر تیار ہو جائے گی فٹا فٹ سے اگر پہلے اس طرح سے بنا کر رکھ لیں گے گولے گولے تو ایچی ہوگا آپ کے لئے بھی اگر آپ کو اس طرح سے کبھی بنانی پڑے تے روٹی بس اس روٹی کو میں نے پلٹ دیا تھا یہ ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے اتار لیا ہے ابھی تھوڑا سا گیس کے اوپر اوٹ سیکھیں گے سائیڈ پر تبا رکھیں گے جب تک دوسری بھی تیار ہو جائے گی دیکھئے ہمارے ایک ہاتھ سے بنی ہوئی روٹی بھی اچھے سے پھول گئی ہے حالکہ اتنی اچھے گول نہیں آئی ہے پر بن جاتی ہیں اس طرح سے دوستو آپ بھی بنا سکتے ہیں بس اس طرح سے دوسری روٹی بھی پلٹ دیں گے پہلے تو دوستو میں بس کیول ہاتھ سے بینہ چکلا بیلن کے روٹی بناتی تھی ہمارے طرف ایسے ہی بناتے ہیں گاؤں میں بلکل بینہ چکلا بیلن کا یوج کی اس کی بھی کبھی آپ کے ساتھ پیڈیو جرور سے سیئر کروں ہی بہت اچھی ایسی روٹیاں بنتی ہیں گول گول ایک دم فولی فولی ابھی تو میں چکلا بیلن سے ہی بناتی ہوں روٹی جب بھی بناتی ہوں اسی طرح سے بس اس کو ہٹائیں گے دوسری ڈال دیں گے اس کو بھی سیم اسی طریقے سے سیکھ لیں گے اڑتے پڑتے ہوئے دونوں طرف سے اسی طرح سے بس میں چار پانچ روٹی بناوں گے بھی جیسے میں نے بتایا زیادہ لوگ نے یہ گھر پر کھانے والے میں اور میرا ایک چھوٹا سا بچہ بس بس جلدی سے اب ہم اس کو روٹی کو گھیل لگائیں گے فٹا فٹ سے اور سرب کریں گے اور ہاں دوستو ویڈیو اچھی لگیو تو پلیز لائک کر دیجئے زیادہ سیئر کریں اچھی سی ویڈیو اپلوڈ کروں گے اس کے بعد میں آپ کے لئے بس ایک دو دن میں میری یہ پٹی کھل جائے گی بس میں نے یہ ویڈیو آپ سوچ رہے ہوں گے کس لئے اپلوڈ کیا اس لئے کیا کیونکہ میرے کئی پرسنل فرینڈ جو مجھے جانتے ہیں وہ پوچھ رہے تھے کس طرح سے ایسے روٹی بنا لیتی ہو بس میں انہیں کے لئے سمجھو یہ ویڈیو سیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اس طرح سے بھی روٹی بنا لی بنا سکتے ہو آپ بھی جیسا میں نے بتایا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیج آپ بھی سبسکرائب کر لیجئے میں کافی اچھے اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں آپ نے پہلے بھی دیکھیں گے اور کافی اچھی آگے بھی کرنے والی ہوں بس ہماری روٹی بن کرتے آ رہے ہیں میں نے چار روٹی بنائیں گے ہمارے یہاں پر کیا ہے روٹی پر گھی لگا کر جرور سے کھایا جاتا ہے بس اس طرح سے تھوڑا سمجھ گھی لگا رہی ہوں ہمارے یہاں پر ایسے بینا گھی لگائی روٹی کبھی بھی نہیں نہیں تو کسی کو سرب کرتے نہیں خود کھاتے ہیں بس چلیے سرب کر لیتے ہیں جیسے میں نے بتایا میں نے چھولے بنا کے رکھے ہیں پہلے سے مجھے کوئی سبجی وغیرہ نہیں بنا نہیں ہے بس میں اور میرا چھوٹا سبچہ بھی ان چار روٹیوں کو کھا لیں گے ملیں گے ایک اور بڑی آسی ویڈیو کے ساتھ تینک یو